جیسے آپ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار اور پاکیزہ ہے ہی نہیں اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر پہلے میں دیکھ لوں مائک آن ہے کہ نہیں ہے ہاں جی مائک آن ہے اسلام علیکم کیا حال چلے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے آج بات کرنے جا رہے ہیں میں بھی شہیات کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کر دیں جی تو ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں میں بھی شہیات کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جی کہ میں کراچی کے ائرپورٹ پر گئی اور ٹوائلٹ گئی تو بہت گندہ تھا جیسے آپ کراچی کے ائرپورٹ پر جب پہنچی تو جب آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی تو آپ جب ٹوائلٹ کی سیٹ پر بیٹھی تو آپ کے کپڑوں کے اوپر جہاں جہاں جو جو لگی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے جو آپ کو محنت کرنی پڑی وہ بلکل نہ کرنی پڑتی اگر آپ وہ ہی ٹوائلٹ اپنے ہی ٹوائلٹ میں پھینک کر جاتی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم باہر سے آنے والے لوگوں کو کیا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہمارے ٹوائلٹ اتنے گندے ہوتے ہیں تو جناب آپ بھی یہ بات زیادہ غور کریں کہ جو آپ پوری دنیا میں جا جا کر گند پھلا رہی ہیں یار بیسے بات تو انہوں نے بلکل سو فیصد ٹھیک ہی ہے جیسے آپ دکان والے سے ایک روپیا نہیں چھوڑتے اپنا بقایا لینے میں ٹیکسی والے سے اوبر والے سے کریم والے سے تو یہاں ٹوائلٹ پہ بھی اپنا بقایا سما نہ چھوڑا کریں یہ آپ کو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن بات جب میں بھی شہاد کرتی ہے تو میری حسی نکلتی ہے جب آپ پوری دنیا میں جا کر اپنا گند ڈال کر آتی ہیں میرا مطلب ہے کہ اپنی حرکتوں سے جو گند ڈال کر آتی ہیں تو وہ ہمارا کیا امپریشن بنتا ہوگا اب یہی دیکھ لیں کہ آپ نے امریکہ جا کر یہ حرکتیں کی تھی ویسے تو آپ پوری دنیا میں پوری بہیائی کا گند پھلا رہی ہیں لیکن جب پاکستان کے حوالے سے کہیں بھی ایسا موقع آتا ہے تو آپ بلکل اس کو خالی نہیں جانے دیتی اور اپنا حصہ اس میں ضرور ڈال دی ہیں جیسے آپ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار اور پاکیزہ ہے ہی نہیں میں آتے ہائی پینڈو ماں جاہل آم نے پتہ ہی نہیں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں سٹار بننے سے پہلے جب آپ پرانے گھر میں رہتی تھی جہاں دو انٹے رکھ کر آپ اپنا ضروری سامان چھوڑا کرتی تھی وہ آپ کو یاد ہے اللہ رہی قسم لگے میں سچی بولنے پی اگر تسی میرے سامنے ہونا انہیں مکہ ماں جب بھی کبھی آپ سفر کرتے ہیں کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ کے پڑوس میں بیٹھے والا آپ کے اردگرد کوئی بھی بیٹھنے والا جب وہ کھاتے کھاتے آپ کے ساتھ اچھی کھاسی بات کر رہا ہوتا ہے اور سدا اور سدا ہو میں بالکل ٹھیک ہوئے ہاں میں نے فلاں کام کیا تھا اور ساتھی اچانک اس کو لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو ساتھی وہ ایک سائٹ سے اپنا بام بٹھاتے اور آواز آتی ہے اسی بس میں بیٹھے ہوئے بیچارے جن کو سانس کا مسئلہ ان کا تو سانس روکنے پر آ جاتا ہے آپ نے ٹوٹ کیا ٹوٹ ہر بندہ نہیں پڑتا میں آپ کا ترجمان بند کر لوگوں کو یہ بات بھی سمجھاتا ہوں کہ یار آپ جب بھی ایرپورٹ جائیں کسی بھی جگہ جائیں تو یار پلیس آپ نے اپنی ڈی ساف کرنی ہوتی ہے کون سا دوسروں کی ڈی کو ساف کرنا ہوتا ہے تو بھائی جو آپ اپنی ڈی کر کر آتے ہیں اس کو ساف کر لیا کریں گھر سے اتنا ہی کھا کے جایا کرو جتنا سنبھال سکو تھوڑا سا برداشت کر سکو کیوں لوگوں کے جا کے ٹوائلٹ گندے کرتے ہو آپ پلیس جہاں بھی جائیں اپنا جب گند پھینکے تو اس کو ساف کر کے اٹھا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد آنے والا بندہ نمازی اور پرہزگار ہو تو اس کے کپڑے پاک ساف رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعومی یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دی جو اجازت اللہ حافظ